اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں درن فو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیر جزی ہوں گے ویڈیو لے کے آئے ہوں کرناتینہ کے حوالے سے جی ناظرین سعودیہ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی حکومت نے کرناتینہ رکھا ہوا تھا جس میں آپ کو پانچ دن ہوتل میں رہنا پڑتا تھا اور پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ سفر کریں تو آپ کو پہلے مدینہ جانا پڑتا ہے مدینہ کرناتینہ گزاریں پ اس کے بعد ہی آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت کی صورتحال سے اگاہ کرتا ہوں ناظرین اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اس کے بعد بھی جو ویڈیو آئے گی وہ پی سی آر ٹیسٹ پہ آئے گی سعودیہ میں آپ حرم کے اندر نماز کتنی پڑھ سکتے ہیں عمرے کتنے کر سکتے ہیں زہرات کتنی کر سکتے ہیں اور آپ کا کونسی ائر لائن بیسٹ ہے کتنے دن کا فراصل ہے اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ ہاں جا کے سیم لیتے ہیں تو ک کونسی سیم اچھی ہے یہ مکمل ہماری نیکس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو کرنے سبسکرائب ہماری ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے اس وقت آپ کو بتاتا چلیں کہ سعودیہ قومت نے امام کعبہ جو ہیں انہوں نے کرنتینہ کا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے نظرین کرنتینہ ختم ہوگا تو آپ ایزی ہوگا وہاں گھوم پھیر سکت ہیں کرنتینہ جو پہلے پانچ دن تھا وہ آپ ختم کر دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ویکسین جو سعودیہ کی طرف سے اتھینٹک ویکسین ہے وہ ویکسین لازمی لگی ہوئی ہوئی ہو نیچے اور اگر آپ کے پاس چینل ویکسین لگوائی ہے تو آپ کو ایکسٹرہ ایک ویکسین لگی ہوئی ہو نیچے جسے بوسٹر ڈوز کا آ جاتا ہے ایسٹرہ زنیکہ ہو گیا جانسیز انڈ جانسیز ہو گیا یا جو سعودیہ نے اپروو ایک دو ویکسینیں اور کی ہوئی ہیں وہ آپ لگوا سکتے ہیں تو ہی آپ ٹریول کر پائیں گے اور آپ کا پسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا آئی ڈی کارڈ ویلڈ ہونا چاہیے تب ہی آپ کر سکتے ہیں ٹریول ہمارا کافلہ جا رہا ہے پاکستان کے مطابق دو رمضان کو اگر آپ ہمارے کافلہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارے گروپ لیڈر پروفیسر علامہ نصار الرحمن طاہر صاحب جو کے اونر ہے نصار الرحمن ٹریول ایجنسی کے تو ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے کافلہ کے س چینل ہو کریں سبسکرائب اور ہمیں دے اجازت اللہ حافظ اللہ نے کی بات